مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں میرا خیال تھا کہ اسلام ہمیں امن اور ہمدردی سکھاتا ہے یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ڈنڈا اٹھائے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف نکل پڑتے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کا جب دل کرتا ہے یہ لوگ ملک بند کر دیتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے انٹرناشنل کمیونٹی میں پاکستان کی کوئی رسپیکٹ ہونی چاہیے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا پھر کو کہ ہم فرانس سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم اپنے ملک میں ہی انتشار پھیلارے ہیں اور جہاں تک فرانس کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو فرانس ریلی ڈز ناٹ کیر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر اٹھائے نکلنے سے کون سا اسلام پھیل رہے ہیں اور اسے فرانس کو کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستان معاشی یا سیاسی طور پر اتنا مستحقم نہیں ہے کہ فرانس کو کوئی پرواہ ہو کہ ان کے ہمارے سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا ہم اپنا انبیسیڈر واپس بلا رہے ہیں تو ان کی اوپر کوئی فرق آئے گا وہ تو بلکہ ہم پر ہس رہے ہوں گے کہ ہم ان کی وجہ سے اپنے ہی ملک میں انتشار پھیلارے ہیں ان کو اس چیز کے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پرواہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں ویسے بھی ہماری اتنی بائنگ پاور ہے ہی نہیں آج کل حیرانی تو اس بات کی ہے کہ احتجاج فرانس کے خلاف ہے جو کہ یورپ میں کئی میل دور ہے اور مر اپنے لوگ رہے ہیں جو کہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں ایک مذہبی جماعت جس کے اوریجن کا ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے لیکن وہ اتنی طاقتور ہے کہ ایک آواز پر تمام پیروکار اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر نکل آتے ہیں ملک کے بڑے شہروں لاہور کراچی اسلام آباد میں کل سے احتجاج جاری ہے اور پورا ملک ایک طرح سے پیرالائز ہوا ہے یہ احتجاج ہے کس کے خلاف فرانس کے خلاف جو یورپ میں کئی میل دور ہے لیکن اس احتجاج سے عذیت میں کون ہے ہمارے اپنے ملک کے لوگ نقصان کس کا ہو رہا ہے ہمارے اپنے لوگوں کا مر کون رہا ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائی پی ڈی ایم کا تو جو انجام ہوا وہ ہوا وہاں تو حکومت بچ گئی ہے نہ کوئی لانگ مارچ ہوا نہ کوئی اسطیفے آئے اور نہ ہی کوئی اسیمبلی ٹوٹی لیکن تحریک لبیک پاکستان جو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے خلاف حکومت بلکل بے بس ہے ایک دن میں پورے ملک کا پہیہ جام کر دیا گیا ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ ٹیل پی اپنے پروٹیسٹ کے لیے نکلی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار وہ ملک کا پہیہ جام انہوں نے رکھا ہے اور شہدیوں کو یہ ارغمال بنا کر رکھا ہے پہلے انہوں نے فیضاباد دھرنا کیا تھا جس کے نتیجے میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی بلکہ ہمارے لاؤ منسٹر زائد حامد کو ریزائن بھی کرنا پڑا اس وقت بھی حکومت نے ان کو پیس کیا تھا اور اس وقت بھی کچھ ایسی ہی سیچویشن چل رہی ہے نیویمبر میں جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو ان کو روکنے کے لیے حکومت نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور جس کے مطابق انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ڈیلے کیا اس شرط پر کہ حکومت اپنا فرانس سے جو امبیسیڈر ہے اس کو واپس بلا لے گی اور اپنے تعلقات فرانس کے ساتھ ختم کرتے گی اب ایسا نہیں ہوا پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو یہ لوگ دوبارہ سے باہر نکل آئے ہیں اور پری ایمٹ کرتے ہوئے حکومت نے کل ساتھ وزبی صاحب کو ارسٹ کر لیا تھا جس کے بعد ایک کال پر ان کے تمام فالورز اکٹھے ہوئے اور نکلے اور ان کی اتنی فالونگ ہے اور اتنی سٹریٹ پاور ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی ہوگی کیا کسی اپوزیشن جماعت کی ہوگی یا کیا حکومتی پی ٹی ای جماعت کی بھی اب ہوگی اب ٹی ایل پی دوبارہ سڑکوں پر ہے نئی ڈیمانڈز اور نئے تھرڈز کے ساتھ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ایسی جماعتوں کو صرف اپیز ہی کرتی ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور جو بے قصور معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہی صرف وہ ڈنڈا اٹھاتی ہے باقی مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ لائز آن ہی رکھتی ہے جیسے پہلے کیا گیا اس بار بھی لگتا ہے کہ وہی طریقہ آزمایا جائے گا اگر کسی کو خیال آ گیا کہ یہ احتجاج ہو رہے ہیں اور اس سے شہری پریشان ہو رہے ہیں تو شاید حکومت کا کوئی نمائندہ جائے اور ان سے بات کرے اور دوبارہ سے کوئی اگریمنٹ کر لیں گے یا پھر یہ کہ آرمی کو بلائے جائے گا کوئی نیا اگریمنٹ کیا جائے گا یا شاید ان کو پیسے بھی دے دیا جائیں کہ یہ لوگ ڈسپرس ہو جائیں اور کچھ مہینوں بعد دوبارہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو دوبارہ یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور پھر شہریوں کے خلاف ڈنڈا اٹھایا جائے گا اور پولیس والوں کو مارا جائے گا اب تک تین افراد مار چکے ہیں جس میں پولیس والے بھی شامل ہیں یہ بے گناہ لوگ ہیں اور ان کا کیا قصور ہے شاید ریاست کا زور بھی صرف کمزور اور غریب پر ہی چلتا ہے ملہ سے ہمیشہ ہی ریاست کا گٹھ جوڑ رہا ہے پہلے یہ ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور جب یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یہ سب کب تک چلے گا آخر شہریوں کا کیا قصور ہے جو پیشنٹس ایمبولنس میں تھے اور وہ ٹرافک میں بھسے رہے اور ہسپٹل نہیں پہنچ پائے ان کا کیا قصور ہے جن کرونا مریضوں کو اس احتجاج کی وجہ سے آکسیجن سیلنڈرس نہیں پہنچ سکے ان کا کیا قصور ہے جن لوگوں کو رات سڑک پر گاڑی میں گزارنی پڑی ان کا کیا قصور ہے حکومت کہاں ہے رول آف لاؤ کہاں ہے ریٹ آف دی سٹیٹ کہاں ہے ہمیں یہاں پہ کچھ نظر نہیں آرہا حکومر کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک ایسی نہیں آئی جسے ہمیں لگے کہ ہاں سیچویشن کنٹرول ہو سکتے ہیں نہ یہ اسلام سے محبت ہے نہ یہ سیاست ہے اور نہ ہی یہ گورننس ہے یہ صرف گنڈا گردی ہے اور یہ اصل بلاک میل ہے اور ہمیں اس ایکسٹریمزم سے فری ملک چاہیے آخر کب تک ہم ایسے جماعتوں کو اپیس کرتے رہیں گے اور اپنے شہریوں کو ضلیل کرتے رہیں گے میں خود کل دو گھنٹے خوار ہو کر گھر پہنچی ہوں اتنی فرسٹریٹنگ ہوتی ہے وہ سیچویشن کہ ایسے میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ عورتوں کسی کے ہاتھ میں یہ لوگ آتے نہیں ہیں اور ہم شہریوں کو مزید صبر دے